پرانے شائر حیدراباد کے مشہور خلی خطبشاہ اسٹیڈیم جو تلنگانا ہائی کٹ کے بلکل روبرو ہے اس وقت اپنی حالت ازار پیش کر رہا ہے پرانے شائر میں کھیلوں کی واحد سہولت جو کبھی عوامی استماعات اور سماجی تقریبات کے لیے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا اب بمشکل ہی کوئی اس کے طرف دیکھتا ہوگا خلی خطبشاہ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کئی کھیلز کھیلتے تھے پریکٹیس اور فٹنس مشکوں کے لیے یہ جگہ نایاب ہوتی تھی اس کے بجائے اب اس علاقے میں جب داخل ہوتے ہیں تو جو چیز آنکھ سے ٹکرا جاتی ہے وہ دیواروں پر پان تباکو اور گھٹکے کے تھوک سے بھڑے ہوتے ہیں غیر صحت مند حالات تاؤن اہاتے میں داخل ہو گیا ہے خاص طور پر بیت الخلاج جو کے خابل افسوس حالت میں ہیں خلی خطبشاہ اسٹیڈیم گورنمنٹ سٹی کالج کی عمارت سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر ہے تجارتی اداروں اور چھوٹی دکانوں کے بیچ میں یہ ایک وسیع و عریض میدان میں موجود ہے یہ کھیلوں اور دیگر جسمانی سرگرمیوں کے لیے بہترین جگہ ہیں پس خسمتی کی بات یہ ہے کہ اب اس کی ایسی حالت نہیں ہے حکومت تلنگانہ کو چاہیے کہ اس کی فوری بحالی کے اخدامات کریں پرانے شہر کے اس اسٹیڈیم کا انتظام خلی خطبشاہ اربنڈ ڈیولپمنٹ ایتھاریٹی کے ذریع انتظام ہاتا ہے جسے ونیس سو اکیسی میں پرانے شہر میں ترقیاتی منصوبوں کو سمالنے کے لیے خیام کیا گیا تھا جبکہ یہ درمیان میں ناکارہ ہو گیا تلنگانہ حکومت نے دوزار اکیس میں اسے دوبارہ زندہ کیا اور کئی پروجیکٹوں کی ذمہ داری اسے پھر سے سونپی جس میں چار مینار پیڈیسٹریشن پروجیکٹ لار بزار پروجیکٹ پتھر گٹی پیڈیسٹریرن پروجیکٹ سردار محل کی بحالی اور ترقی مرغی چوک کی اثر نو تعمیر میرالم منڈی میرالم ٹینک کی حفاظت اور اثر نو تعمیر وغیرہ سے سونپی گئی ہے خلی خطب شاہ اسٹیڈیم اب بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے اس کی بحالی کی ضرورت ہے اس پر حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اربان ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کو بھی اس جانب توجہ دیتے ہوئے اس کی بحالی کے انتظامات کرنے چاہیے پیش ہے اس خصوص میں خلی خطب شاہ اسٹیڈیم کے کچھ جل کیا موسیقی 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 موسیقی